السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ پیارے دوستو بہت سارے لوگوں کے جہن میں یہ سوال آتا ہے بہت سارے لوگوں نے ہم سے پوچھا بھی ہے کیا مرگی کی پوٹی جسے پتری بھی کہتے ہیں اسے کھانا جائج ہے یا نہیں ہمیں نہیں معلوم کہ آپ کی علاقے میں اسے کیا کہا جاتا ہے آپ سکرین پر دیکھ سکتے ہیں مرگی کا جو پیٹ کا جو حصہ ہوتا ہے اسے کہیں پر پوٹی کہا جاتا ہے کہیں پر پوٹا کہا جاتا ہے تو کہیں پر پتری کہا جاتا ہے اور اس کو کھانا جائج ہے یا نا جائج اس کے بارے میں آج ہم باد کرنے والے ہیں بہت سارے لوگ اسے اس وجہ سے نہیں کھاتے ہیں کہ ان کو لگتا ہے کسے کھانا حرام ہے اور بہت سارے لوگ اسے اس وجہ سے کھاتے ہیں کیونکہ انہیں لگتا ہے کسے کھانا جائج ہے لیکن صحیح معلومات ہونا اور علم دین سیکھنا ہمارے لئے بہت ہی جروری ہے تو چلیے دوستو اس مسئلے کی پوری تحقیق کرتے ہیں آئیے ویڈیو شروع کرتے ہیں دوستو آپ نے دیکھا ہوگا کہ جو مرگی کی جو پتری ہوتی ہے اس کے اندر گندگی جمع ہوتی ہے یعنی کی کھانے کا جو کچھرا جمع ہوتا ہے وہ اسی میں جمع ہوتا ہے لیکن دوستو آپ نے کبھی گور کیا ہوگا کہ پتری کے اوپر پیلے کلر کی لیئر ہوتی ہے جسے ہٹا دیا جاتا ہے جو اس سے چھپکی ہوتی ہے اس لیئر کو ہٹا دینے سے پوری پتری صرف اور صرف ایک گوشت کا ٹکڑا ماتر رہے جاتی ہے اور اس گوشت کے ٹکڑے کو کھانا جائج ہے کیونکہ یہ گندگی جسے ہسے پر ہوتی ہے پتری کے اس لیئر کو ہٹا دیا گیا ہے اور یہ چمڑی الگ کر دی گئی ہے تو اسے کھانا جائج ہے جو لوگیں سمجھتے ہیں کہ اسے کھانا نا جائج ہے وہ اچھی طرح سے سمجھ لے کہ پوٹی یا پوٹا یا پتری جو بھی اسے کہا جاتا ہے اسے کھانا بالکل جائج ہے اور صحیح ہے اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہم سب کو علم دن سیکھنا نصیب فرمائے آمین اللہم آمین دوستو کمنٹ بوکس میں آمین جرور لکھ دیجئے گا کیا پتہ کس کی زبان سے نکلا ہوا آمین اللہ پاک کی بارگاہ ہمیں کب قبول ہو جائے